بھائی، جو آپ کے طور؟ یا سلام کل تواف کے دوران ہی بارش شروع ہو گئی تھی سلام مرح مبارک و ماشاءاللہ یہ چھتری دیکھتے ہوئے آجائیں پلیز اس لکھ لائک مل اف کو بھائی اس وقت جو ہے ماشاءاللہ عرفات میں ویسے ہی فیل ہو رہا ہے جیسے ہم ہج کے دلوں میں چل رہے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں زبائر ریاض مدینہ مورس ہے موجود ہوں مکت المکرمہ میں سب سے پہلے درود والسلام اللہم صلی وسلم علیہ ربینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں اس وقت دنیا کے مقدس ترین جو قرآن ارد کا ایک بقعہ ہے اس کے اوپر اور یہاں پہ ہمارا جو یوکے کا گروپ ہے عمرے کے لئے الحمدللہ وہ آلیڈی دو دن سے یہاں پہ آ چکا ہے سامنے اس طرف جو ہے بلکل یہ ہمارا ہوتل ہے یہ الانجم ہوتل بلکل ساحات کے ساتھ ہی ہے فائیو سٹار یہاں سے آپ کنگ فہد گیٹ سے نماز پڑھتے ہیں جو کنگ عبداللہ کی جو نیو توسیعت ہے مسجد الحرام کی تو اس وقت میں موجود ہوں انجم ہوتل کی جہاں پہ پارکنگ ہے اس طرف اور یہ جو دونوں ٹاور ہیں میرے بیک سائٹ پہ ایک ٹاور ہے ٹاور نمبر ٹو اور یہ ہے فرنٹ پہ ٹاور نمبر ون تو کل ہم نے تقریباً تین کے بعد ہم عمرہ کرنے گئے تھے تو عمرہ کرنے کے لئے پھر ہم نے کہا تک گروپ کیوں میں سارا ساتھ تھا تو ہم نے یہ نشانی رکھی تھی کہ جو حرمین جو الیاس بائیکنگ کمپنی ہے اس کا جو گروپ ہے بیگج دیا ہوئے تھے لوگوں کو جس میں وہ اپنے سمان رکھ سکتے ہیں ٹیشو وغیرہ اور یہ چیزیں ہم نے کہا اس کو جو ہے آپ لوگوں نے نشانی پکڑنا ہے اور یہ آپ اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا گروپ نے ساتھ ساتھ چلنا ہے یہاں ہوتل سے لے کر کنگ فہد گیٹ تک تو ماشاءاللہ سب کچھ اچھا رہا ایون جب ہم تواف میں انٹر ہوئے تب بھی بہت اچھا رہا لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا راشتہ اتنا راشتہ ایک فیملی دو فیملی میرے ساتھ رہے گئے یہ دس بارہ بندے پانچ چھے بندے لیاس بھائی کے ساتھ اور پانچ چھے بندے جو ہے دعوت بھائی کے ساتھ اور بکیا جو دس پندرہ بندے ہیں وہ جو ہے ادھر ادھر ہو گئے اس کے علاوہ جو بیس پچیس بندے باقی تھے گروپ کے تنہوں نے شروع سے ہی کہا تھا کہ ہم جو ہے اپنا لہذا سے جو ہے عمرہ کریں گے تو اس کے بعد جو ہے جیسے کہ ابھی تھوڑی در پہلے یہاں پہ بارش ہوئے ہیں کل تواف کے دوران ہی بارش شروع ہو گئی تھی آپ وہ خوبصورت مناظر دیکھیں اور آگے جو ہے عمرہ ہمارے کس طرح کمپلیٹ ہو اور ہم یہاں تک کیسے پہنچے یہ سارے آپ مناظر دیکھیں یاس بجی ماشاءاللہ مبارک و عمرہ کی باقی صفا والمروہ ہے انشاءاللہ اچھا تین گھنٹے لگے ہیں آج ویسے تواف میں جی الحمدللہ بھئی الحمدللہ طویل ترین عمروں میں سے ایک طویل عمرہ آج تھا تقریباً تین سے آٹھ آپ کہہ سکتے ہیں کوئی تقریباً سات گھنٹے لگے ہیں الحمدللہ آج کے عمرہ گھرے میں اور ابھی جو ہے عمرہ کی لاسٹنگ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بار کٹوانے انشاءاللہ یاس بھائی ہلو کدھر بیزی ہے بھائی ہونٹ کیا ہوئے چلیں عمرہ مبارک و ماشاءاللہ اچھا بھی الحمدللہ عمرہ کر کے واپس جا رہے ہیں ہم تھکے ہوئے تھے لیکن یہاں پہ کچھ دوست ایسے میں جسے خون تازہ ہو گیا ہے اپنے کاشف بھائی اور ان کی جو فیملی بغیرہ سارے بہن بھائی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ عمرہ کی مبارک و عمرہ کی مبارک و ماشاءاللہ آپ سب کو دعاوں کی در خاص تھے آپ سب سے اس کے بعد ہماری جو ہے مکہ کی ہیں زیارات اپنے حجاج اکرام کے ساتھ تو پھر آپ سب کو جو ہے زیارتیں دکھاتے ہیں مکہ کی کون کون سی جگہ کون کون سی پلیس جب وہ وزٹ کرنے چاہیے وہ سارا آپ کو ابھی دکھائیں گے انشاءاللہ جی اس وقت ہم اوپر جو ریسٹورنٹ ہے الحجاز ریسٹورنٹ وہاں پہ پہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ آپ سے اپنا روم نمبر پوچھیں گے پھر اس کے بعد آپ کی انٹری ہوگی سلام آلے سکس پور سیون جیسے یہ آپ اندر انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ماشاءاللہ مختلف قسم کے یہ کیک جو ہے وہ آپ کو لگے ہوئے ہیں سویٹ وغیرہ میں ٹھیک ہے پھر اور اس طرف جو ہے فول بھی موجود ہے اور یہاں پہ آپ کو زیتون کا اوئل اور باقی جو کچھ سیلٹ وغیرہ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ساری ملے گی اور پھر اس کے بعد اگر آپ اس طرف آتے ہیں تو مختلف قسم کی جو فروٹ سیلٹ وغیرہ وہ بھی آپ کو نظر آئے گی یہاں پہ اور آپ چلتے جائیں تو یہاں پہ آپ کو دیفرنٹ قسم کے اس طرف سیلٹ پڑی ہے یہاں پہ یہ مرتدلہ حلاوہ تحین یہاں پہ جو ہے تازہ تازہ اوملیٹ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرف ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے کھانے رکھے گئے ہیں یہاں پہ ابلہ ہوا انڈا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لحم مفروم معبتاتس یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے کیا چیز ہے زہرہ یہاں گھوبی ہے اور یہ پٹیٹوس نیگٹس ہیں چکن کے ان بریک فاسٹ آج مروکوش ناشتا ہے یہ ہے انڈا وید سبزی اور یہاں پہ جو مروکن مشہور کھانا ہے کس کس وہ یہاں پہ موجود ہے یہ رہا آپ کے بھائی کے ناشتے آملیٹ اور یہاں پہ کچھ زیتون دو چھوٹے سے کروسان اور دو چھوٹی سی بریڈ اور ساتھ پہ مورتی دل جی بھائی الحمدللہ تیاری کر لیا ہے ناشتے کے بعد ہم نیچے آ چکے ہیں سارے گروپس بھی در ماشاءاللہ نیچے آئے ہوئے ہیں اپنے زیارتوں کے لیے ویٹ کر رہے ہیں دوود بھائی السلام علیکم کیا ہے بھائی السلام علیکم حضرت کیا ہے بھائی تو کیا ترتی بات ہے بھائی بس ابھی زیارتوں کے لیے بس کا انتظار ہے بس کا انتظار ہے اس سے بس آتی ہے تقریباً پہنچ چکی ہے وہاں پہنچ چکی ہے میں نے ایک جگہ سے لیا تھا اس کے ویلوگ ابھی تک آئے نہیں ہے ڈیڑھ مہینہ ہوگی انشاءاللہ شاید اگلے ورد دنوں میں میں ڈال دوں بھائی اس سمبول سے وہاں وہ سخت بارش ہو رہی تھی تو یہ چھتری میں نے وہاں سے لے رہی تھی اور استعمال کر رہے ہو استعمال مکہ میں کر رہا ہوں انشاءاللہ بھائی یہ چھتری دیکھتے ہو یا آ جائیں پلیز سب فالو دیس بہت رش لگا ہوئے یہ بہت بہت مشکل ہوتا ہے سمجھانا کی کون سی ہماری کوچ ہے الیاس بھائی آگے آگے اور ہم الیاس بھائی کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں پی چلتے جائیں چلتے جائیں آ جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں پلیز یہ موسم دیکھ رہے ہیں اتنا حسین موسم کبھی پونٹی فائی فہر میں میں نے مکہ میں نہیں دیکھا آجا ویس بہت بہت باف بیس کے پاس پہنچ چکے ہیں آر لیڈی گروپ میں ماشاءاللہ سب بیٹھنا شروع ہو چکے ہیں توقع آلاللہ ماشاءاللہ جی بھئی سب سے آخر میں میں نے چڑھنا ہے تاکہ سارے لوگ چلے جائیں ایک بھائی سب کڑھیں سلام علیکم اکل ابو ابراہیم کیا حالکتہ طیب اللہ اسعدک جاہزین انشاءاللہ توقعنا على اللہ بسم اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بس کے اندر جو ماحول ہے ہمارے رزوان بھائی جو سب سے اوپر آگے جو ہے کیپٹن کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں لیسنس ہے یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا ماشاءاللہ یہاں پہ دانیال اوڈیو عمرے کے بات کیسا رہا آپ کا بیوٹی پول چالو ماشاءاللہ زبردست پیشہ بھی سارے آگے ہیں ماشاءاللہ زندہ بات داود بھائی داود بھائی بیٹھ جو جدر بیٹھنا ہے سریٹ پہ بیٹھ جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی آواز مجھے پیچھے سے نہیں آئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی یہاں پہ بھی آپ سب سے پہلے عمرے کی مبارک ہو اللہ پاک قبول فرمائے ماشاءاللہ آپ ارض المقدسہ میں آئے ہوئے ہیں اللہ پاک آپ کی یہ محنت اور یہ جو صحیح ہے یہ قبول فرمائے جو بھائی اردو نہیں سمجھ سکتے ان کو بھی مبارک ہو اردو میں آئیے سمجھ اچھا اوکے تو ابھی ہم انشاءاللہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں آج کی جو ہماری زیارات ہیں جیسے کہ الیاس بھائی نے بتایا ہے مکت المکرمہ مدینہ منورہ میں جو بہت سی زیارات ہیں وہاں پہ ہم نیچے اترتے ہیں اور کچھ کام کرتے ہیں جیسے نماز پڑھنے دعا مانگنا مکت المکرمہ میں ہم جاتے ہیں وزٹ کرتے ہیں تاریخ کو دیکھتے ہیں ہسٹری جو وہاں پہ ہوئی تھی واقعات ہوئے تھے وہ انشاءاللہ آپ سب کو بتائیں گے قرآن شریف میں جو آیات اتنی ہیں اس کے حوالے سے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے تو سب سے پہلے جو ہے ہم جا رہے ہیں غار ثور کی طرف تو ابھی گروپ سے پوچھنے لگے ہیں کہ ان کو جو ہے کیسا ٹور لگ رہا ہے بھئی ہاوزیور ٹور کیا بات ہے زندہ بات ماشاءاللہ بھئی موسم بہترین ہے تو بھئی چلے موسم بہترین ہے پلیز ماشاءاللہ جی آپ کچھ کہہ رہے تھے اس کو ضرور لینا ہے کدھر لے کے جانا ہے پہاڑ کے اوپر چلے آجائے پر اوپر سے اس کو گھرانا بھی ہے نا 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 گھرانے والے کام ہم نہیں کر دے کیوں آجائیں پلیز یہاں پہ ابو حسن جو ہے ماشاءاللہ چائے بھی لے کے آئے ہیں وہ بھی پودینے کی کیا بات ہے زندہ بات ہے ماشاءاللہ یا سلام بھئی چائے بھی آگیا گرم گرم یار فضل امسکر واللہ دیم سکر بلعافی چلے بھئی میں نے دیکھا راول صاحب دیکھ رہا تھے چائے میں نے ان کو دے دیا ہے آپ ایک چائے کام لائے ہیں چلے ایک سکر لیٹھل بیٹھن انگلیش انشاءاللہ غار ثور غار ثور is that mountain of جبل نور okay جبل means mount our mountain okay and his name is نور and as well ثور ثور means the male of cow you know cow cow which gave milk cow that's male in arabic called ثور so that mean why because it looks like from upside the mountain that looks like from other side not from this way is look like male of cow now we are going to عرفات ابھی ہم جا رہے ہیں جبل عرفات کی طرف جبل عرفات وہ سب سے آزم رکن ہے کہ اس کے بغیر آپ کا حج وہ نہیں ہوتا یہاں پہ جو ہے عرفات کے مدان میں جو دین اسلام ہے ہماری جو شریعت ہے وہ مکمل ہوئی تھی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ کہ آج میں نے آپ لوگوں کے اوپر جو دین ہے وہ مکمل کر دیا ہے جی اس وقت ہم جبل رحمت کی طرف جا رہے ہیں عرفات کے مدان میں موجود ہیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن یہاں پہ جو صورتحال ہے موسم کی بہت ہی بہترین موسم کی صورتحال ہے بارش ہوئی ہے کل بھی بارش ہوتی رہی ہے عمرہ کے دوران تبعاق میں بھی بارش ہو رہی تھی ماشاءاللہ اب جو ہے آج زیارتوں کے درمیان بھی ماشاءاللہ بارش جو ہے وہ جاری و ساری ہے اللہ پا کی رحمت ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے زبردست اللہ پا قبول فرمائے میرے دعا ہے کہ آپ بھی اس طرح اسی موسم میں یہاں پہ تشریف لائیں اور یہ موسم آپ اپنی عبادت کے ساتھ موسم کو بھی مکہ مدینہ کا انجوائے کریں انشاءاللہ بھئی میرا نام ہے زبیر ریاض یس آئی نو بات دوبارہ سے اس لئے بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ بھی زبیر ہے یوں کیسے آیا ہو اسی موسم زبیر زبیر کیا آپ نے میرے موسم کیا ہے زبیر الاسد نہیں آپ کیا عام ہے 21 آپ نے آپ ٹریپ ہم یا بھئی الحمدللہ بھئی اس وقت ماشاءاللہ عرفات میں بلکل جس سرح حج کے دنوں میں رش لگا ہوتا ہے ویسا ہی فیل ہو رہا ہے جیسے ہم حج کے دنوں میں چل رہے ہوں اچھا بھئی اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں بلکل عرفات کے میدان میں ہی ہم شروع سے چل رہے تھے لیکن یہ جو آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس کو بولتے ہیں جبل الرحمہ مغرب سے پہلے اثر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس پہاڑ کے اوپر آئے حج کے دوران اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دعا مانگی مطلب اپنے لئے اور امت کے لئے اس پہاڑ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی تو ابھی ہم دعا شروع کرنے لگے ہیں تو پھر آپ سب نے بھی ہمارے ساتھ دعا مانگنی ہے تاکہ اللہ پاک انشاءاللہ قبول فرمائے اس مقدس وادی میں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اهدنا فیمن هدیت وعافنا فیمن عافیت و تولنا فیمن تولیت و بارک لنا فیما اعطیت وقینا واصرف عنا شر ما قضیت و برحمتک یا ارحم الراحمین بیع رفاتک میدان میں آئیں اور آئس کریم نہ کھائیں کسی والی نہیں ہے یہاں پہ سارا گروپ ہمارا آئس کریم لے رہا ہے اس طرف بھی اور بھائی صاحب میرے لئے پہلے سے جو ہے تیار کروا کے لے تھانکیو سو مچ نام کیا آپ کا رافیق صاحب تھانکیو سو مچ جزا کر اللہ ماشاء اللہ عرفات کے میدان میں وہ پیچھے جبل رحمت اور ابھی دھوپ بھی نکل آئی ہے ہلکی ہلکی سے تو آئس کریم لازم بنتے ہیں بسم اللہ الیاس بھائی یار آئس کریم کھا رہے ہیں نہیں بس کیوں ویسے بھی ڈاؤنٹ کا دلد ہے اچھا چلیں اللہ پاک سجاد دے انشاءاللہ ایوریتنگ اس گوڈ ماشاءاللہ بھائی ایک آئس کریم ختم نہیں ہوئی اور مہمان نوازی آپ دیکھیں ماشاءاللہ بھائی صاحب ایک آئس کریم لے کے آئے مجھے کف والی پھر آپ دے دیں الیاس بھائی پلیز ہالٹ فور می فور می وہی ٹوٹلی ماشاءاللہ حجوالا محول ہے آپ دیکھیں ماشاءاللہ جو ہے حجاج اکرام بھی آئس کریم جوائے کر رہے ہیں اور یہاں پہ باہر بھی حجاج بیٹھے ہیں اور اسی طرح جو ہے گروپس کے گروپس آ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی بھائی بس کی طرف جو ہے لے کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ سارا گروپ اپنا جو ہے جا رہے ہیں ماشاءاللہ الیاس بھائی آپ پیچھے پیچھے کیوں چل رہے ہیں بس رب کو لے کر چلنا ہے مجھے پیچھے چھوڑ دیا آپ نے اللہ حج بھائی چلو ہم آپ کو آگے لے دلتے ہیں مجھے پیچھے چھوڑ اسی لئے آپ کو ایک آنک کے چڑ جاؤ سوری پر ہم تمہارے پیچھے ہیں اسے پہلے مزدلفہ یہ وہ جگہ ہے جو کہ عرفات کے بعد حج کے اعمال میں سے آتا ہے اور یہاں پہ رات کو جو ہے اسٹے کرنا ہوتا ہے بفور عید اللہ عزیز جلل فرماتے ہیں سورة البقرہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا أَفَطْتُم مِن عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ المشْعَرِ الْحَرَامِ جو ہے یہ ہے مزدلفہ مزدلفہ میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد المشعر الحرام تو اللہ عزیز جلل نے حکم دیا ہے حجاج کرام کو کہ جب آپ لوگ عرفات سے نکلیں گے تو مشعر الحرام کے پاس جا کے کیا کرنا ہے فَاذْكُرُ اللَّهَ کہ اللہ پاک کا ذکر کریں وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ اور اللہ پاک کا استغفار کریں تو بسکلی حج کے اعمال میں جب حجاج کرام سارا دن عرفات میں ذکر کرتے ہیں تو مغرب اور عشاء کی نماز بھلے کتنی بھی دیر لگ جائے تو مزدلفہ بسکلی حرم کی حدود کے اندر آتا ہے مطلب جو مکہ کی حدود ہے اس کے اندر آتا ہے ابھی ہم مکہ کی حدود سے باہر تھے حرم کی حدود اب ہم حرم کی حدود کے اندر آ چکے ہیں حرم کی حدود کا کیا مطلب ہے یہاں پہ شکار کرنا منع ہے کوئی بھی چیز آپ کو نیچے سے ملتی ہے تو وہ آپ نہیں اٹھا سکتے میری نہیں ہے نا میں مسئلہ بھی بتا رہا ہوں پانی بھی گر گیا دعود بھائی کہ میں کیسے اٹھا سکتا تھا آپ کلپ کی زیادہ پکر کرتے ہیں نہیں دیکھیں نا یہ ابھی میں نے سکھا دیا نا لوگوں کو کہ کوئی بھی چیز گرے آپ کی نہیں ہے تو آپ نہیں لے سکتے یہ آپ دیکھیں بھئی یہ ہے مسجد مشعر الحرام مزدلفہ آپ کے رائٹ سائٹ پہ فذکر اللہ عند المشعر الحرام بھائی زویا کے لئے تعلیم پلیز یہ جو ہیں ہمارے ویڈیو بنا رہی تھے ہمارے ہاں ہاں تینکیو سو مچ اچھا بھائی ابھی ہمارے دعود بھائی نے کیمرہ سمبھال لیا ہے آلسو پلیز دعود بھائی کے لئے تعلیم ریزوان بھائی زور سے یار دانیال یس یا سلام اچھا ابھی ہم جا رہے ہیں منا منا جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حجاج کرام کو تین دن رہنا پڑتا ہے حج کے دوران پڑتا ہے دوران حج یہ ہمارے پڑتا ہے منا اچھا سکریفائے ہمارے پڑتا ہے دوران حج علي آپ اچھا اچھا یا سلام بھائی پلیز کلیبس لی تالیہ یا سلام ہمارے پڑتا ہے موسید خیف یہ موسید جو 70 پڑتا نماز ستر ستر نبیوں نے یہاں پہ نماز پڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے حدیث شریف میں ہے مسجد الخیف ابھی ہم جا رہے ہیں غار حرا غار حرا کیف اف حرا یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے مطلب جو آپ کو جب بشارت ملی نبوت کی اور وحی آئی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رمضان شریف میں پورا مہینہ جو ہے اوپر آپ بیٹھتے تھے جی بھئی زیارتوں کے بعد الحمدللہ واپس ہوتل پہ پہنچ چکے ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ بہت اچھی گزری ہیں زیارت گروپ کے ساتھ ماشاءاللہ سارا بہت متعاون گروپ کا مزہ آگیا ہے تو موسم بھی بہترین تھا اللہ کا شکر الحمدللہ اور یہ بس جو ہے ہمارے ساتھ تھی اور اس طرف جو ہے باقی سارے جا رہے ہیں یہ اوپر جو ہے پاس سکس فلور پہ جو ہے پھر جانا ہے جی بھئی آپ سب کا جو ہے ٹور کیسا رہا آواز یا سلام مرسکر یا سلام بہت اچھا لگا آپ سب کے ساتھ ٹور لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ